ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ زیادہ گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی لیے زیادہ مہنتارہ ملے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو لے کر کے کچھ حیران اور چوکانے والے آکڑی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں دراصل ایک ریپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیہار والے دیہاڑی میں سب سے زیادہ اور ہفتے میں عوصتاً 49.5 گھنٹے کام کرتے ہیں وہ اس لسٹ کے اندر راجستان 49.9 گھنٹے کام کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ہریانہ میں دیہاڑی سب سے زیادہ ہے 486 روپے پجاب 449 روپے اور دوسرے سان پر ہے اور راجستان 442 روپے کے ساتھ تیسرے سان پر ہے وہی دس پرمک راجیوں کی اگر اس میں بات کی جائے تو گجرات کے بعد راجستان میں نوکری پیشہ لوگ ہفتے میں سب سے زیادہ عوصتاً 52.2 خانٹے کام کرتے ہیں تو یعنی کمائی کے معاملے میں راجستان کے جو لوگ ہیں وہ آگے ہیں حالانکہ اس ریکارڈ کے جو آنکڑے جو ہے وہ جب سامنے آئے ہیں تو اس میں ایک حیران کرنے والی یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو گجرات کے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ وہ راجستان کے لوگ کمائی کر رہے ہیں اور چلیے اب آپ کو ذرا کچھ گرافکس کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس میں کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیا وہ آنکڑے ہیں ذرا وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل اس میں ایک آنکڑا یہ بھی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہفتے میں کام کے جو آسد گھنٹے ہیں وہ کیا ہے مدھی پردیش کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سوروزکار میں 35.6 فیزتی کے آسپاس نوکوی کے اندر 47.8 فیزتی کے آسپاس اور دیہاڑی میں 33.9 فیزتی کے آسپاس جو آنکڑے ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو یہ جو ہے فیلحال کچھ آنکڑا سامنے آیا ہے اور یہاں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ راجستان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ مدھی مدھی پردیش کے آنکڑے جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں زیادہ آج جو ہے اس میں راجستان کے لوگ زیادہ کمائی کر رہے ہیں اوست ماسید جو آئے ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 13.025 روپے سوروزکار میں ملتے ہیں نوکری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 19.105 روپے اور دیہاڑی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 442 روپے دیہاڑی کے حساب سے راجستان کے لوگوں کو ملتے ہیں تو یہ ایک بڑا مہتپون آنکڑا ہے جو کی سمجھنے والا ہے اب زیادہ یو پی کی بات کر لیتے ہیں یو پی کے اندر کیا ہے آپ جو 11.215 جو ہے وہ سوروزکار کے تحت جو ہے آسطن یو پی کے لوگ پیسہ کماتے ہیں 19.203 روپے نوکری کے حساب میں جو ہے آسطن ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں اب دیہاڑی جو مزدوری کرتے ہیں یو پی کے لوگ اس میں 432 روپے کے آسپاس آسطن ان کی کمائی ہوتی ہے تو یہ ہر راجستان کے حساب سے جو آنکڑا سامنے آیا ہے اس میں یہ صاف ہوا ہے کہ ہر راجی کی استطیع آردھک طور پر کیا دکھائی دیتی ہے تو ایک بار بیہار کی استطیع بھی دیکھئے بارہ ہزار آٹھ سو بتیس ہزار روپے آسطن سوروزکار کے تحت وہ کماتے ہیں اب نوکری کے معاملے میں بھی آپ دیکھئے اٹھارہ ہزار چھ سو دو روپے آسطن ان کی کمائی ہوتی ہے اور دیہاڑی کے لیات سے اگر آپ دیکھیں تو چار سو چھبیس روپے آسطن یہ کمائی ان کی ہوتی ہے پنجاب کی اگر بات کریں اٹھارہ ہزار اکتالیس روپے سولہ ہزار ایک سو ایک سک نوکری کے معاملے میں آتے ہیں اور چار سو انانچاس دیہاڑی مزدوری کرنے والے لوگ آسطن یہ کمائی کرتے ہیں اور یہ مہینے کی کمائی کی استطاق سے بتایا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں ہریانہ کے بھی کچھ آنکڑے سامنے آئے ہیں انیس ہزار آٹھ سو پانچ جو ہیں وہ سوروزکار کے جو آنکڑے ہیں وہ سامنے آئے ہیں نوکری کے اندر 25,015 روپے جو ہے اور ستن ان کی کمائی ہوتی ہے تو یہ کچھ اس طریقے کے آنکڑے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہر راجی کی استطیق کیسی ہے کس روپ میں نظر آ رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات اس میں یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ راجستان کے لوگ جو کی دوسرے راجیوں میں جا کر کے یا دوسرے دیشوں میں جا کر کے کام کر رہے ہیں تو ان کا پرفورمنس بھی بہتر ہے یعنی کہ وہ وہاں جا کر کے بھی اپنے آپ کو سٹیبلش کر پائے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے ورک کلچر کو اڈاپٹ کیا اور وہاں پر تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اچھی خاصی کمائی وہ اس دوران کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور چلیئے اس کو زرہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اس پیش ہمارے ساتھ جو ارچ شاسری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کارکر میں جڑیں گے اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کیسے یہ سب کچھ ڈیولپ ہوا ہے یہ ایک بار ہم آپ کو ایک بار پھر سے جڑا گرافکس دکھا رہے ہیں تو راجستان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کمائی کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے راجستان کے لوگوں کے لیے کہ جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تکنیکوں کا سہارا لے رہے ہیں تو اب اس میں فیکٹر کئی ہیں فیکٹر یہ بھی ہے کہ تکنیکوں کا کتنا سہارا لیا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے راجستان میں چوالیس خنٹے کے آسپاس جو ہے وہ جو ہے وہ سوروجگار کے ماملوں میں اتنا عوصت گھنٹے وہ بیتاتے ہیں نوکری کے اندر باون گھنٹے کے آسپاس وہ اتنا عوصت سمیہ نوکری کے لیے دیتے ہیں اب دیہاری میں آپ دیکھئے تو چوالیس تشملاف نو کا جو آنکڑا ہے وہ اتنا سمیہ جو ہے یعنی کہ چوالیس خنٹے کے آسپاس وہ عوصت جو ہے وہ اپنے کام کو دیتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کام اگر کوئی زیادہ کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو کمائی ہے یا جو اس کا مہنتانہ ہے وہ اس کو زیادہ ملے گا تو یہ ایک اس کو لے کر بڑا حیران اور چوکانے والا یہ آکڑا سامنے آیا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کیونکہ راجستان کے جو لوگ ہیں اس میں کئی راجیوں کی اس میں ریٹنگ بھی سامنے آئی اس میں نہ صرف اکیلے راجستان کی ہے بلکہ اس میں مدیفردش کی بھی ہے اس میں بیہار کی بھی ہے اور باقی راجیوں کا بھی اس میں ذکر ہے اس میں پنجاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو کی لگاتر ہم آپ کو آپ لوگ کے ذریعے دکھا بھی رہے ہیں اب ذرا اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں گے ایک بار پھر سے آپ کو کیونکہ بتائیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ زیادہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اگر آپ زیادہ سامنے دے رہے ہیں تو ایسا ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کی سلری زیادہ ہو کیونکہ جو بیہار والے آپ کو ایک اور آکڑات بتاتے ہیں چلی اس پیچھ ہمارے سامدھاتا ویریندر بھی ہمارے سامدھ چکے ہیں ویریندر کو جرا جوڑ لیتے ہیں ویریندر تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا راجستان کی لوگ اول آ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا آدھار کیا ہے بلکل دیکھیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آنکڑے ہم اپنے درستوں کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جو پنجاب ہو گیا یا پھر ہریانہ ہو گیا ان راجیوں کے نام آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ راجستان ہے وہ بھی اس آنکڑوں کے مطابق جو کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ آگے ہیں اور اس کے اندر گجرات کو پیچھے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو راجستان کے جو نوکری پیسے والے جو لوگ ہیں ان کی اگر آپ ایوریز انکم دیکھتے ہیں تو ماسک کمائی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو گجرات کے مقابلے جو سترہ ہزار پانسو تین روپے ہوتی ہیں جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ انہیں راجیوں کی طولنا میں جو لوگوں کو مجھوری ملتی ہے جو ان کے لیبر چارج ہوتے ہیں وہ بھی ان آنکڑوں کے اندر دکھائے گئے اگر میں بات کروں آنکڑوں کی سبندو تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مردے پردیس سے وہ پینتیس پوائنٹ چھے پیسے ہیں وہ اپنے جو کہہ سکسنگ کی پر ویکٹی کو دیتا ہے جبکہ نوکری والا ویکٹی ہوتا ہے اسے پورٹی سیون پوائنٹ ایٹ روپیز اور جو دیہاڑی والا یعنی جو دیہاڑی ملدور ہوتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں ارتیس پوائنٹ نو روپے دیتا ہے وہیں اگر راجستان کی بات کی جائے سو روزگار کی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سو روزگار کے جریعے راجستان کے لوگوں کو مل رہا ہے جبکہ نوکری والے کو باون پوائنٹ دو پیسہ ہے وہ پر پرسن کو یہاں پہ گھنٹے کی حسابتے سمیے کے مطابق انہیں دیا جا رہا ہے بیہاڑی کی اگر بات کر لیزی بریدر میں واپس لوٹا ہوں آپ کے پاس لیکن ارت شاسری ہمارے ساتھ پروفیسر سی ایس بارلہ جی کاریکٹر میں جھوڑ چکے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا اینڈی ٹی وی راجستان پر لیکن ایک آنکڑا جو سامنے آیا ہے وہ بڑا حیران کرنے والا ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو لوگ یہ سوچ کر کے کام کر رہے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ گھنٹے کام کر رہے ہیں تو ہمیں بہنتانہ بھی زیادہ ملے گا تو اسی کو لے کر کے احران کرنے والی تصویر ہے اب اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ راجستان کے جو لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ پیسہ کمار رہے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ وہ کمار رہے ہیں چاہے دوسرے راجیوں میں جا کر کے کمار رہے ہوں راجستان میں رہ کر کے کمار رہے ہوں یا پھر ودیشوں میں جا کر کے کمار رہے ہوں تو یہ جو چیز ہے وہ راجستان کے لوگوں کے لئے بڑے اچھی بھی ہے اور سنگیت بھی دیتی ہے اس کے مطلب کیا دیکھیں ایک طرف تو یہ بہت اچھی ہے لیکن ٹوٹیلیٹی آف کمائی آپ مجھ دیکھیں کرپیا ہمارے ہاں سب ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کو نظرانداز ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ پرابلم یہ ہے کہ راجستان میں کھیتی جو ہے وہ اس میں قریب قریب ساٹھ پرسن کشیدر میں ایک ہی فصل ہوتی ہے وہاں کافی حد تک کسان ورش میں چار مہینے کوئی کام نہیں کرتا اور اس میں جو مزدوری ہوتی ہے گاؤں کے وہ بھی کم ہوتی ہے پر جو جن کو ملتی ہے ان کو زیادہ مل جاتی ہے دیکھیں ایک بات ہے تو گین فل ایمپلائیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کام ملتا ہے تو اس کو زیادہ ملتا ہے لیکن ایک ایک دوسری طرح بہت سارے ایسے لوگ کے جن کو کوئی کام بھی نہیں ملتا ہے راجستان میں تو ایک بار میں آپ کو بتا دوں پروفیسر بیاس تھے انہوں نے ایک بہت بڑی سمسیا کی طرف انگیت کیا تھا کہ راجستان میں ارد بیروزگار ایکیس سمسیا بہت زیادہ ہے پھالتو بیٹنے والے کے سنکیہ زیادہ ہے تو اس لیے اس کا ایک پکشمت دیکھئے ٹوٹیلیٹی میں دیکھئے تو راجستان میں پھالتو بیٹنے والوں کے سنکیہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ موٹیویشن کے لیے سر یہ موٹیویشن کے لیے کہ راجستان کے جو لوگ ہیں اگر ایک صحیح راستی پر آگے بڑھ رہے ہیں تو باقی راستی لوگوں کو بھی یہ بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہمیں سکھے کے دونوں پہلوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے تو دوسرا پہلوں کو بھی گمبیرتا سے اس پر بات کرنی چاہیے لیکن ابھی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں میں تو ایک بات بتا دوں آپ کو ہوئی زمانے میں گاؤں کی ایکانومی انڈیپینڈنٹ ہوا کرتی تھی کسان کے پاس پشو پالن کی ویوستہ بھی تھی آج کسان کے پاس پشو پالن کی ویوستہ نہیں ہے ہر کسان کے پاس ایک گائے ہوا کرتی تھی اپنے حالتو ٹائم میں وہ کچھ نہ کچھ کٹی رجوک کا کام کرتا تھا وہ سببند ہو گیا تو اس لئے وہ فالتو ہے وہ اس لئے شہر کی طرح رکھ کرتا ہے وہ پرائے تو اس لئے موٹیویشن تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم گاؤں کے لوگوں کو واپس جو ان کے پاس فسر میں ایک ہی فسر ہوتی ہے تو ان کو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کے فالتو سمیہ میں کسان کو ہم کام دیں کوئی بھی طرح کام دیا جائے اور آپ کو ایک مطور بتا دوں آر مول راجستان میں بنا ہے اس کا بڑھانے کی ضرورت ہے ہاں 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 اور اس لئے اس لئے میں کھیتی کو نہیں سرکار کو نہ صرف جو ویاباری ورک ہے اس کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہاں بلکل ہاں ٹھیک ہے سر بارلہ سر بہت بہت شکریہ آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اپنا سمیہ دیا بہت شکریہ جڑنے کے لئے لیکن یہ کچھ سنکیت ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے ہمیں پروتصاحت اپنے جو لوگ ہیں ان کو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں خبر